دوستو اگر آپ بھی دھونی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل 2022 کے میکا اوکشن کے پہلے دن کا اوکشن لگ بگ سماپ دھو چکا ہے اور اسی بیچ کھلاڑیوں پر کروڑوں کی بارش ہوئی ہے جہاں دیپک چہر جیسے کھلاڑی کو چودہ کروڑ تک میں خرید لیا گیا ہے تو وہیں دوسری طرف شان کشن جیسے کھلاڑی کو بھی پورے پندرہ کروڑ سے زیادہ کی رقم دے کر ملے اور کون ہیں وہ دس سب سے زیادہ لگی کھلاڑی جنہیں سب سے زیادہ پیسہ ملا ہے وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگ رہا ہے کس کھلاڑی کو کتنے کروڑ روپے ملنے چاہیے تھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل 2022 کے لیے میکا اوکشن کی شروعات آخرکار بینگلورد سے ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ صبح بارہ بجے سے اوکشن کی شروعات ہوئی تھی اور پہلے ہی کھلاڑی کی بولی کروڑوں میں جا لگی آپ کو بتا دے کہ شکھر دھون دو کروڑ کے بیس پرائز کے ساتھ آئے تھے اور سیدھا آٹھ کروڑ پچیس لاکھ کے پرائز میں پنجاب میں بھگ گئے لیکن کے والد دھون ہی ملٹی کروڑ پتی نہیں بنے کئی کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے کروڑوں میں رقم ملی ہے آخرکار کون سے ہیں وہ کھلاڑی کس کا کیا درجہ رہا اور کسے سب سے زیادہ کروڑ روپے ملے وہ سب تو آپ کو بتائیں گے چلیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ کرنال پانڈیا لکھنو سپر جائنس کی ٹیم میں بکے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اس ٹیم نے پانڈیا کے لیے آٹھ کروڑ پچیس لاکھ تک کی بولی لگا دی تھی یہ کرنال پانڈیا کے لیے ہائیس بٹ رہا تو وہ لکھنو سپر جائنس کی ٹیم کے ہو گئے دوسری ہائیس بولی رہی آٹھ کروڑ پچیس لاکھ کی شکھر دوان کے روپ میں پنجاب کی ٹیم کے لیے کبھی پہلے کھیلے دوان اور پھر سے پنجاب میں ملنے جا رہے ہیں اور آٹھ کروڑ پچیس لاکھ میں ہی شکھر دوان بھی اب پنجاب کی ٹیم کا حصہ بنتے نہ سرائیں گے تو وہیں ساتھوے نمبر پر ایک آور پرائز کھلاڑی موجود ہے دوستو ساڑھے آٹھ کروڑ میں شمرن ہیٹمائر کو خریدا گیا ہے انہیں خرید لیا راجستان روئیلز کی ٹیم نے اب کئی نہ کئی یہ ایک زیادہ آور پرائز بائی کے روپ میں پہچانے جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے چھٹے نمبر پر آتے ہیں واشنگٹن زندر جنہیں سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم نے پورے آٹھ کروڑ پچیسٹر لاکھ روپے دے کر اپنے کھیمے میں شامل کر لیا ہے زندر کے لیے ایک بہتی بڑی ڈیل ہے تو وہیں دوستو چھٹے نمبر پر آتے ہیں انفار مالڈاؤنڈر جیسن ہولڈر آٹھ کروڑ پچیسٹر لاکھ روپے دے کر لخنا سوپر جائنٹس نے اس ٹیم کو زوروں شوروں سے اپنی ٹیم میں بلا لیا ہے پانچویں نمبر پر آتے ہیں کگیسو ربادہ جن کی بیس پرائز ہی دو کروڑ سے شروع تھی خیر پنجاب کی ٹیم نے اس بیڈنگ کو جیت لیا اور نو کروڑ پچیس لاکھ روپے کی رگم دے کر ربادہ کو اپنی تیز گیندبازی کی یونٹ کا حصہ بنا لیا ہے جس سے پنجاب کی ٹیم پہلے سے ہی تگڑی لگ رہی ہے اب دوستو چوتھے نمبر پر آتے ہیں ہسرنگا یہ اولڈر آنڈر کھلاڑی آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے امدہ پردرشن کر رہا تھا اور اس لئے آر سی بی نے دس کروڑ پچیسٹر لاکھ دے کر اس کھلاڑی کو پھر سے ٹیم میں شامل کر لیا ہے دیسرے نمبر پر آتے ہیں ہرشل پٹیل جن کے لیے آر سی بی کی ٹیم نے پھر سے ایک ہیوی بولی لگائی اور دس کروڑ پچیسٹر لاکھ روپے کی رقم دے کر آر سی بی نے دوستو ہرشل پٹیل کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا کر رکھ لیا ہے اور دوستو دوسرے نمبر پر آتے ہیں شریف سیر جنہوں نے بارہ کروڑ پچیس لاکھ روپے لے کر کیکی آر کی ٹیم کا پرستان کر ہی دیا ہے آپ کو بتا دے کہ کیکی آر نے یہ بیڈ اپنے فیوچر کپتان کے لیے جیتی ہے کیونکہ پوری طریقے سے چسٹیفائیڈ بھی ہے بارہ کروڑ پچیس لاکھ میں کیکی آر کی ٹیم کے پاس ایک کپتان اور ایئر دونوں آ گئے اور وہیں نمبر ون کھلاڑی بن گئے اشان کشن وکٹ کیپر بلے باز اشان کشن تو پہلے سے ہی مہنگے کھلاڑی تھے لیکن ممبئی کی ٹیم نے ان کے لیے کسی بھی حد تک جانا ضروری سمجھا پندرہ کروڑ پچیس لاکھ روپے کی رقم ادا کر کے ایس کھلاڑی کو ممبئی میں فٹ سے لیا گیا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کس کھلاڑی کو آپ کے انصار کتنے روپے کی رقم ملنی چاہیے تھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو